بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم آشورہ یعنی دس محرم میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیئے کیا کرنے کا حکم آیا ہے ہم کیا کریں گے دس محرم میں یاد رکھیں صحیح حدیث میں صرف ایک چیز کا تذکرہ ہے روزہ رکھنے کا اس کے علاوہ صحیح حدیث میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے ایک بات تھی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ محرم میں ضعیف حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے وہ دسترخان وسی کرنا یعنی اہل وعیال پہ اسعد کرنا یعنی اچھا کھانا وغیرہ پکا کر اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کھلانا یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے تو یہ دو ہی چیزیں ثابت ہیں اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مخصوص چیز کوئی بتاتا ہے ایسے کرو ایسے کرو حدیث میں آیا ہے بس من گھڑت ہے سمجھ لیجئے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں صرف دو ہی چیز کرنا ہے ایک ہے کہ روزہ رکھنا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے دوسرا ہے اپنے اہل وعیال پہ اپنے ماتحت رہنے والے ہم جن کی دیکھ بھالی کرتے ہیں ہم جن کو جو ہے کھلاتے پلاتے ہیں ان کو اچھا بہتر اور اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کریں یہ ہماری لئے ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو دھونگ رچاتے ہیں کھجڑا بناتے ہیں کوئی کون کس نے کہا ہے کھجڑا بنانے کو کسی حدیث میں آیا ہے سبیل لگاتے ہیں عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی لئے کیا کرنا چاہیے میں نے بتا دیا ہے صاف صاف اسی پہ عمل کریں ورنہ پھر آپ شریعت میں اضافہ کرنے والے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سریعت کے مطابق شریعت پہ مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں